خلیش سے واپس ہونے والے ایک شخص کا گزشتہ مام ممبئی ائرپورٹ پر ناملوں افراد نے مبینہ طور پر اغوا کر لیا اور اس کی رہائی کے لیے تاوان کے طور پر پندرہ لاکھ روپے طلب کیا ہیں یہاں محصول اللہ تعالیٰ میں بتا گیا کہ یہ واقعہ حالانکہ 22 جن کو پیش آیا تاہم جمعیرات کو اس وقت یہ منظر یہاں پر آیا جب اغوا کنیندگان نے 50 سالہ شنکریہ نامی اس شخص کے بیٹے کے واتس اپ نمبر پر تصاوی روانہ کرتے ہوئے اس کی رہائی کے لیے پندرہ لاکھ روپے کا رانسم طلب کیا اغوا کنیندگان نے ایک ویڈیو بھی روانہ کیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شنکریہ کو زدو کو کیا جا رہا ہے افراد خاندان کے مطابق پندر پلی منڈل کے نندہ گری کے رہنے والا شنکریہ پانچ سال خبر روزگار کی تلاش میں دبائی گیا تھا اور وہ جون میں اپنے آبائی موضوع کو واپس ہو رہا تھا 22 جون کو وہ ممبئی ایپورٹ پہنچا اور اپنے افراد خاندان کو فون پر بتایا کہ وہ ایک خان کی ٹرائول کی بس کے ذریعے اپنے موضوع کو پہنچنے والا ہے بس کے اندر کی تصاویر بھی اس شخص نے روانہ کی تھی شنکریہ نے اپنے افراد خاندان کو یہ بھی اطلاع دی تھی کہ اس کی سیٹ کے بازو بیٹھے ہوئے افراد سے اس کی دوسری ہو گئی جو ٹیمیل نادو سے تعلق رکھتے ہیں چار دن بعد بھی جب شنکریہ اپنے آبائی موضوع کو واپس نہیں ہوا تو اس کا بیٹا حریش پریشان ہو گیا اور ممبئی میں رہنے والے ان کے رشتداروں کو بھی چوکس کر دیا گیا لیکن شنکریہ کا کوئی پتا نہیں چل سکا پیر کو حریش خود ممبئی روانہ ہو اور مقامی پولیس ٹیشن نے اپنے باپ کی گمشدگی کی شکایت درج کروائی غر متوقع طور پر پیر کو دو بہر کے وقت شنکریہ نے اپنے افراد خاندان کو ٹیمیل نادو کے تیروچی سے فون کیا اور مطلع کیا کہ نامعلوم افراد نے اس کا آغوا کر لیا ہے اتداء میں اس کے افراد خاندان نے یہ سمجھا کہ شاید تلائی زیورات اور نخط رقم کے لیے اس کا آغوا کیا گیا جو وہ اپنے ساتھ دوبائی سے لائے تھا تہام انہیں اس وقت حیرت ہوئی جب کڑنا پر اس نے جمعیرات کو ویڈیو روانہ کرتے ہوئے شنکریہ کی رہائی کے لیے پندرہ لاکھ روپے طلب کیے افراد خاندان نے یہ پورا معاملہ پولیس کے سامنے رکھا اب پولیس اس مومے کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے